سدھی کے اکبر تمام سادات اسلام کا بھی سید ہے اور ان کو سب سے بڑا شرف یہ ملا کہ حضور کے زمانے افضل میں وہ صحابیوں کا امام بن چکا تھا اور یہ آپ کا مسلح پر آنا حضور کی آیاتِ طیبہ میں اشارہ تھا اس طرف کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا اگر سرور کونین کبھی مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے تو اس وقت مسلح نبوت پر سدھی کے اکبر امام ہوتے تھے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام نے سدھی کے اکبر کو آگے بڑھا دیا اور نماز ہو رہی تھی کہ آقا تشریف لے آئے نماز قائم اے سدھی کے اکبر مسلح نبوت پر امام ہے اور پیچھے سے سرکار آخری صف کی طرف تشریف لے رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے جب نبوت کی خوشبو پائی تو اپنے آت پر آت مارنے لگے تو ان لوگوں نے راستہ کھول دیا سرور کونین کے لیے تو ار سب والا آگے سب والے کو خبردار کر رہا تھا تو ایسے وقت میں آقا علیہ السلام سدھی کے اکبر کے پیچھے کھڑے ہیں سدھی کے اکبر کو جب آت سے آت بجانے کی آواز آئی تو آپ نے جان لیا کہ آقا تشریف لا چکے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے آقا علیہ السلام نے پست پر دوبارہ آت رکھ کے ابو بکر کو آگے کر دیا سیدنا ابو بکر رجعن الخل سدھی کے اکبر پھر پیچھے پلٹ آئے فتقدم النبی واکمل صلاتہوہ آقا علیہ السلام پھر مسلح پر تشریف لائے اور نماز کو مکمل کرایا گیا وسلم اور سلام پھر دیا من الصلاة نماز سے وقال للصحابہ اذا نابکم شئی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آلت نماز میں اگر تم کو کوئی آدیسہ پیش آ جائے فلتسبح الرجال تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں والتصفق النساء اور اگر عورتیں ہیں تو وہ اپنے آت پر آت ماریں اور اس کے بعد آقا نے توجہ فرمائی اپنے پیارے ابو بکر صدیق کی طرف قال ما منعکا اللہ تتقدم وقد قدمتو ابو بکر وہ کیا چیز تیرے آڑے آ رہی تھی کہ میں تجھے آگے بڑھا رہا تھا اور تُو تب بھی پیچھے ہٹ گیا قال یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما کان لی ابی بکر ان یتقدم على رسول اللہ ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے رسول کے آگے کھڑا ہو